ایک مخلص کی کال لیتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈاکٹر شفیق بات کر رہا ہوں جی ہلو جی بات کیجئے میں آپ کی بات سن رہا ہوں جی میری پرابلم یہ ہے کہ میری بیٹی ہے ساڑھے پندرہ سال کی نا تو اس کی ہائٹ کی پرابلم ہے میں نے آپ کے ہی ایک رسالے میں اس کا پڑھا تھا کہ اس کا سو گرام مصری سو گرام سنگھاڑا خوشک اور مستگی کی لکڑی کا پیس بنا کے وہ اس کو دے ہو جی مرد تو وہ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اس کی ہائٹ کا مسئلہ ہے ہائٹ اس کی جو نا اسٹیٹک ہو گئی ہے کیا والدہ اور والد کی طرف سے خاندانی طور پر چھوٹے قد کی افراد زیادہ ہیں نہیں بلکل بھی نہیں ہے والدہ کی بھی ماشاءاللہ بڑی ہے پانچ فٹ سے پانچ سب فٹ اور میرا خیال ہے چار ہے اور والد کے بھی اس سے اوپر ہی ہے چھیک لیکن بچی کی جو نا اسٹیٹک ہو گی اب ساڑھے کندرہ سال اس کی عمر ہے اس کے بعد تو بچانسز کامی ہے جی اٹھارہ سال تک اکثر زیادہ ہوتا ہے اچھا ایسے ہے بچی کے پاس تین سال ہیں ابھی انشاءاللہ تو میرے پاس اس کے کچھ تجربات ہیں میں آپ کو عرص کرتا ہوں تو انشاءاللہ بچی کی قد بڑھے گا زیتون کا تیل ایک ساہم میرے پاس آئے وہ کہنے لگے کہ بچی کا قد نہیں بڑھتا اور یہ میں نے بچوں کو بہت بتایا میں نے کہا ایک بڑی بوتل لے لیں باہر سے منگوا لیں زیتون کا تیل ایکسٹر ورجن میں اسے چیک کریں ایکسٹر ورجن ہے یا نہیں ہے اس پر لکھا وہ ہو وہ منگوا کے نا یہ بوتل اس کو پوری پلانی ہے قرآن میں زیتون کے تیل کی قسم آئی ہے اس کے بہت فائدے ہیں تو ساری سائنس زیتون کے تیل پر آ رہی ہے اس کی پکانے پر کھلانے پر اس کی کوکنگ پر ساری سائنس آ رہی ہے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ زیتون کا تیل اس کو پلانے اور یہ بوتل پلانی ہے تھوڑا تھوڑا شروع کریں پہلے ایک کترہ دو کترے چوتھائی چمچ آدھا چمچ صبح آدھا پیر شام ایک وقت دو وقت پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں اس کو تھوڑا تھوڑا شروع کریں زیتون کے تیل کی ایک بوتل اور کئی لوگوں کو میں نے بتایا بوتل ختم ہی نہیں ہوئی بڑی بوتل ہو شیشے کی بڑی بوتل آتی ہے باہر سے وہ زیتون مجھے چاہیے ایکسٹرابرجن تو ایک تو ہی عرض ہے دوسرا یہ ایک تصویح ہر نماز کے بعد اول آخر درود پاک ہر نماز کے بعد ایک تصویح پڑھے اور توجہ سے پڑھے اور بیٹی خود بھی پڑھے گھر والے بھی پڑھے اس کا تصور کر کے اور بہت توجہ سے پڑھے اور ایک کام یہ کریں ایک تعویز میں کہتا ہوں لکھ لیا کریں ایک تعویز وہ تعویز ہے وہ تعویز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے حرف جدا کر لیں با سین مین بسم اللہ علف لام ہر کا حرف جدا کر لیجئے اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جدا حرف لکھئے ایک لائن میں چھوٹے سے کاغذ پر باریک اتنا سا ٹکڑا ہو جائے ایک انچ کا اسے باریک باریک لکھئے یہ انیس بار لکھئے ایک لائن جدا حروف کی ایک بار پھر وہی لائن دوسری بار یعنی انیس لائنیں یہ لکھئے وہ تعویز اگر زافران سے لکھ لیں یا زردے کے رنگ سے لکھ لیں اور وہ تعویز بچی کو دے دیں وہ موں میں ڈالے اور چوسے چوسے حتیٰ کہ کاغذ بھی نگل جائے چوستے 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 روزانہ ایک تعویز دے دیں چند مہینے چند ہفتے میں قد بہترین بڑھے گا صحت مند بھی تندرست بھی اور اللہ کے فضل سے نصیب مقدر بھی انشاءاللہ اچھے ہوں گے یہ آپ ضرور کیجئے قد بڑھانے کا بہترین ٹوٹ کا میں نے آپ سے عرض کیا ورزشیں بھی ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ تعویز ضد تولی لا الہ الا اور زیتون کا تیر انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ کے فضل سے